اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام نماز کی یہ تو بہت ساری غلطیاں ہیں ساری غلطیاں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ماہ رمضان کی مناسبت سے جو اہم اہم غلطیاں تھی ہم نے ان کی نشان دہی کرنے کی کوشش کی اخیر میں نماز کے تعلق سے ایک عمومی بیعت ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ جو بھی عبادت انجام دی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے سب سے پہلی چیز کہ آدمی اخلاص کے ساتھ توحید کو اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نمازوں کو قبول کرے گا توحید نہ ہو اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز کو قبول نہیں کرے گا تو جو نمازیں ہماری ادا ہوتی ہیں بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم ان نمازوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں شہرت کی طلب ہمیں نمازوں سے ہو اللہ کی عبادت کر کے اگر دنیا میں کسی اور کی رضا مقصود ہو تو میرے بھائی ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نماز ناقابل قبول ہے لہذا نماز ادا کرتے ہوئے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں اور اگر شرک ہماری زندگی میں پائے جاتا ہے شرک سے توبہ کریں شرک سے اپنے عام کو بچائیں بہت اہم چیز ہے بہت سارے مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے فوراں بعد شرک ان کے زندگی میں شروع ہو جاتا ہے شرک کو پہچانے اس سے دور رہیں چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو شرکِ اصغر ہو شرکِ اکبر ہو مسلمان کو خوف کھانا چاہئے ڈرنا چاہے کہ اللہ تعالی شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا اور ہمارے مسلمانوں کا اکثر حصہ ان کی نظریں اس سے اوجل ہوتی ہیں جان بوجھ کر انجانے میں بساوقات شرکیا کام واقع ہو جاتے ہیں توبہ کریں تب ہی اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول کرے گا دوسری جو بنیاد ہے عبادت کے قبول ہونے کے لئے عبادتوں کو قبول کرنے کے لئے وہ ہے اتباع سنت ہر موقع پر تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام تک بلکہ مسجد میں گھر سے نکل کر مسجد میں آنے تک عضو بنانے سے لے کر عضو ختم کرنے تک نماز کے آغاز سے لے کر نماز ختم ہونے تک اور مسجد سے نکل کر گھر پہنچنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری سنتیں ویان کی ہیں ان سنتوں کا احتمام کرنا ان کے طرف توجہ دینا ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کا شیوہ ہوتا ہے پتہ نہیں کون سی سنت اللہ تعالی ہماری قبول کر لے کون سی نیکی اللہ کو ہماری پسند آ جائے کوئی سنت قبول ہوتی ہے کوئی سنت پسند آ جاتی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت جو اللہ تعالی کو پسند آ جائے کامیابی کا وزریعہ بن جاتی ہے لہذا کسی بھی سنت کو حقیر نہ سمجھیں کسی بھی سنت کو معمولی نہ جانے جب مسلمانوں سے سنتوں کا بیان ہوتا ہے تو بہت سارے مسلمان سوال کرتے ہیں آیا یہ واجب ہے؟ فرض ہے؟ ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میرے دوست اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے سامنے سنتوں کا ذکر کیا چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ آیا یہ فرض ہے؟ یہ واجب ہے؟ یہ ضروری ہے؟ یہ رکن ہے؟ یہ شرط؟ صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کوئی سنت آ جاتی نبی علیہ السلام کا کوئی قول آ جاتا تو ان کا شیوہ ہوتا ان کا طریقہ ہوتا سمعنا وعطعنا کہ ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ انبیاء کی کوئی بات ان کے پاس آتی تو وہ لوگ کہتے سمعنا وعصینا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نہ فرمانی کریں گے کسی مسلمان کا یہ شیوان نہیں ہو سکتا لہذا جتنی سنتیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہیں سنتوں کا بیان ہوتا ہے تو آپ بلا ججک سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں یقین جانئے کوئی سنت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک سنت کو آپ کے نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے اسی ایک سنت سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں لہذا یہ جود دو بنیادیں ہیں اہم ہیں بہت ساری مسلمان ان میں غلطی کر جاتے ہیں ایک توحید کے ساتھ اخلاص کا ہونا اور دوسرا سارے اعمال میں اتباع سنت کو ملہود خاطر رکھنا یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول کرتا ہے اگر دو چیزوں میں سے کوئی ایک جیز بھی فوت ہو جاتی ہے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ اتباعے سنت کو ملہود رکھتے ہوئے انجام دینے کی توفیق دا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عبادتوں کو قبول فرمائے دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان والاسلام کے ساتھ زندہ رکھے اللہ موت دیتو توحید اور ایمان پر معتدہ فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذم فاستغفروه انہو والغفور الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ